اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں جناب آج لیٹا وہاں ہوں بڑے خطرناک بیٹ پر میں جناب اپنا پی آر پی سیشن کروانے ہی لگا ہوں پی آر پی سیشن آپ جانتے ہوں گے پی آر پی سیشن آسان لفظوں میں تو یہی ہے کہ میں اپنے بال اگانا چاہتا ہوں دوبارہ سے میرے بال فرنٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی کم دیکھ رہے ہیں آپ آئی تنگ اوپر سے تو میں فارگ البال ہو گیا ہوں سائیڈوں سے لیکن ویسے اوورال جب میں پف وغیرہ بناتا ہوں تو بلکل فیل نہیں ہوتا لیکن اندرونی طور پر جو ہے وہ کافی بال جو ہیں وہ کم ہو چکے ہیں تو یہ میرے دوست ڈاکٹر ہیں میں انشاءاللہ آپ کو نیکس ٹائم ان کے بارے میں انٹروڈیوز کرواؤں گا فی الحال میں دعا کیجئے گا اگر میں بچ گیا تو کیونکہ میں اس ٹائم مجھے سردی سے میں کام پی رہا ہوں بلڈ نکلوایا ہے اور اب اوپر کوئی جیل لگائی ہے ڈاکٹر صاحب نے جو کیا آئی تنگ کہ انیستیزیا دینے کے لیے سن کرنے کے لیے ہوتی ہے اور اب دیکھیں گے آپ میرے انجیکشنز لگیں گے اور بہت دھیر سارے انجیکشنز لگیں گے ڈاکٹر صاحب نے بلکل تسلیح دیئے کہ جی کوئی پین نہیں ہوگا دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے اسی طریقے سے میرے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو انیستیزیا دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب میرے اوپر آگئے ہیں دعای کیجئے گا میری آئس پر افیکٹ ہو رہا ہے تھوڑا سا سپریٹ ہے آنکھ ہو لیں چلیں بند کر لیں آنکھ ہلکا سپین ہوگا بلکل بس چلیں میں جیٹ کرنے دکھوں بلکل سلوی سلوی بین ہو رہا ہے تھوڑا سا سوئی ہے نا چلیں بین ہوتا سا اور لگے گا سائی نوڑ بلکل بین اسوڑا یہ کتنے لگیں گے انجیکشنز یہ دونوں آئس پر نا آپ کو یہ کیسی طرح انجیکشن لگے گا یہ ایک لگ گیا ہے ایک لگ گیا اور دوسرا لگے گا جی جی سیم اسی طرح اچھا جناب یہ والے انجیکشن نے تو تھوڑا سا پین دیا ہے لیکن ظاہری بات ہے انیستیزیا دیتے ہوئے تو سٹارٹ میں تو کچھ ہونا ہی ہے آگے دیکھتے ہیں میں کام پراؤں سرتی سے ملکل گھر والی محول میں یہ ڈاکٹ صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ نبرد آزما ہے انہوں نے کہا محول ایسا رکھتے ہیں کہ فیل ہی نہ ہوگے آپ ہسپیٹل میں چلیں جی دیکھتے ہیں آشان بسم اللہ بسم اللہ سر بھی لکھ رہی ہے مجھے آم کھولیں بند کر لیں دیکھ رہا ہوں دھیان سے بند کرنا شروع بند کرنا موسیقی موسیقی انیستیزیا دینے کے لئے جو انجیکشنز لگے تھے ان سے تو بھئی مجھے پین ہوا تھا دیکھیں وہ تو سٹارٹ اب دیکھتے ہیں کہ اب ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں کوئی پین ہوگا یا نہیں یہ انجیکشن لگی ہے ڈاکٹر صاحب جی ایک لگ گیا اچھا اس کا تو نہیں بتا لگا یہ ٹوٹل کتنے انجیکشن لگیں گے یہ ایک سی سی کی ہوتی ہے اور یہ ساتھ آٹھ انجیکشن کے اندر انجیکٹ کرنا ہوتا ہے اچھا ون سی سی کو ویورز پوائنٹ ون پوائنٹ دو اس طرح ٹھیک ہے جہاں پہ زیادہ ضرورت ہو تھوڑا سا زیادہ انجیکٹ کر دیا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سکسٹی ایمیل آلموسٹ میرا بلڈ جو ہے وہ لیا تھا پھر اس کو ڈاکٹر صاحب نے مشین میں لگایا ہے کوئی روٹیشن پروسس ہوتا ہے جس سے وہ پلازما الگ ہو جاتا ہے اور اس پلازما کو جو ہے ایک سرینج آئی تھنگ چھ سات جگہوں پر ڈاکٹر صاحب نے لگائی ہے اور ون سی سی کو انجیکٹ کر دیا ہے میرے سر میں اب دوسری سرینج آئے گی مجھے کافی شیورنگ ہو رہی تھی اصل میں آج بہت زیادہ شدید بارش ہوئی ہے یہاں پر اور میں کچھ بھیگ گیا تھا کچھ مجھے بخار تھا جس سے مجھے ٹھنڈک کافی زیادہ فیل ہو رہی تھی تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر ایک رضا ہی پروائیڈ کر دی تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بات بھی کر سکوں آئی تھنک یہ والا ویو لے لیں ہم اس سے آپ دیکھ سکیں نیڈلز لگ رہی ہیں لیکن مجھے اتنا فیل نہیں ہو رہا ہے ان کا بہت مائنر سا ہے وہ بھی آئی تھنک وہ جو انجیکٹ کرتے ہیں پلازما شاید اس کا پین ہے ڈاکٹس اب نے پہلے بتایا تھا وہ تھوڑا سا لائٹ سا فیل ہوتا ہے لیکن نیڈل کا پین نہیں ہو رہا ہے ابھی بیک سائٹ پہ جائیں گے تب جا کے کچھ یہ میں تھوڑا ابھی انجیکٹ کر دوں ہاں اگر یہاں نا اگر چانس ہے تو صحیح آگے سے تو میرے دو چاند بنے میں ان چاندوں میں کھیتی ہو گئے اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے یہ بلیڈ بھی کر جاتے ہیں ڈاکٹس اب کتنے سیشن ضروری ہیں اس کے لیے پانچ سے چھے پانچ سے چھے سیشنز ہر دو سے تین افتوں کے پاس یعنی ہر پانرہ دن بعد ایک سیشن ہونا چاہیے جی جناب کافی لانگ پروسیجر ہو چکا ہے اب میں انڈ کی طرف جا رہا ہے تو میں نے کہا کہ میں آپ کو کچھ اپنے لاسٹ شورٹ جو ہیں وہ بھی دے دوں باقی تو میں کروٹ لے کے لیٹا ہوا تھا تو میں موبائل کو یوز نہیں کر سکا دیکھ رہے ہیں ڈاکٹس اب ماشاءاللہ کر رہے ہیں اور مجھے فیل نہیں ہو رہا ہے کچھ ایک ادھی جگہ کے اوپر تھوڑا سا فیل ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ انجیکشنز ایڈ ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کو کور کر لیتے ہیں باقی یہ ہے کہ جہاں ایسیزیا کا افیکٹ اچھا آتا ہے وہاں پہ بالکل فیل نہیں ہو رہا ہے جیسے اب بھی یہ جو انجیکشن لگا ہے اب دیکھ رہے ہیں ایک اور لگنے لگا ہے یہ لگیا ہے اور یہ ساتھ ہی ایک اور جگہ پر لگ رہا ہے یہ بان سی سی کی سرینج ہے جو چار پانچ جگہوں پر کور کرتی ہے بیسیکل یہ جو ماتھا ہے نا اس جگہ کے اوپر بال آنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے ماتھا اور میں کیونکہ جنیٹیکلی میرے پیرنٹس میرے فادر اور ان کے بھائی جن کو کہہ سکتے ہیں مامو چاچو سب فارغ البال تو اللہ کا شکر ہے میرے بال ابھی تو کافی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ فیوچر کے حوالے سے آنے والے وقتوں کے لئے ہے پری تھنکنگ پری بلیننگ تو ہم یہاں پر لگائیں گے کیونکہ جو ایریا یہاں پر بالکل نہیں ہے تو تو دوکسر یہاں پر انیسیزیا ہے یہاں پر انیسیزیا ہے کہ آپ کو بیرے بل ہی ہوگا وہ تو بتا دیجئے بس تھوڑا سا ہے لیکن بیرے بل ہے بیرے بل بیرے بل ویڈیو ہماری کچھ لانگ ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ پورا سیشن کور ہو رہا ہے لیکن پورا سیشن تو پھر بھی کور نہیں ہوا ہے تقریباً ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے اس میں یہ ایک اور جگہ پر سرینج لگی ہے لائٹ سے فیلنگ آئی ہے لیکن بیرے بل ہے یہ ٹاکسر اب ایک ہی سرینج کو دو تین جگہ پر لگا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ختم ہوتی جا رہی ہے کمپلیٹ ہو گیا سیشن کمپلیٹ ہو گیا ماشاءاللہ میں بچ گیا ہوں الحمدللہ اب اللہ کرے کہ میرے بال بھی بچیں اوورال مزے دار تھا لائف میں تھوڑا سا تھرل بھی ہونا چاہیے یہ وہی تھرل تھا جس کو کہہ سکتے ہیں ایڈوینچر ویسے تو اللہ پاک ڈاکٹر سے بچائے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لئے ضروری ہوتی ہیں بس یہ انہی چیزوں میں سے کیونکہ سب سے پہلے جو پریزنٹیشن ہے اس میں آپ کی لوگ میٹر کرتی ہے آپ کسی کے پاس بھی جا رہے ہیں تو آپ اچھا ڈاکٹر سب اس کے بعد ہمیں کوئی پین کیلرز وقیرہ یوز کرنے ہوں گے یا نہیں بلکل نہیں یوز کرنے بلکہ کوشش کریں گے اگر چوٹا موٹر کوئی پین چین ہوتا بھی ہے اس کا تو بلکل نہیں ہوگا تو اسے بیئر کرنا ہے تو نہ ہی کھائیں کوئی پین کیلر کیونکہ وہ پلیٹ لیٹس کے لئے ٹھیک نہیں ہوتی ہیں ٹھیک رائٹ عام روٹین میں بھی ویسے پین کیلرز کم یوز کرنا چاہے ہیں ہاں جی عام روٹین میں ہی آپ نے اب کم کھانے ہیں ویسے کھا سکتے ہیں صحیح سائیسن کے بعد اگر پلیٹ لیٹس ہی زائے ہوتے ہیں تو فائدہ کوئی نہیں ہے یعنی کہ ہمارا جو پرپس ہے وہ پلیٹ لیٹس کو انہانس کرنا ہے صحیح ہو گیا تو اب نیکسٹ کیا کرنا ہے مجھے گھر جانا ہے نیکسٹ مجھے گھر جانا ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اجازت مل گئی ہے مجھے اور میرا سارا خوف اب ختم ہو چکا ہے میں خوشی خوشی گھر جا سکتا ہوں تو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں اب یہ ان کا جو ریزلٹ ہیں وہ گھر جاتے ہی میرے بال نکل آئیں گے آپ کو ڈیڑھ مہینے بعد بھی دیگا ریزلٹ نلش ہو جائے ڈیڑھ مہینے بعد ڈیڑھ مہینے بعد ڈیڑھ مہینے کے بعد ڈیڑھ مہینے کے بعد ڈیڑھ مہینے کے بعد آیا ہوگا یہ سیشن آپ لوگ بھی اس کو انجوائے کریں اگر آپ لوگوں کے بال کم ہیں تو ڈیفینٹلی یہ سیشن آپ کو امپروف کرے گا آپ کے بالوں کے لیے بہتری لے کر آئے گا تینکیو سو مچ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ